شام کی چائے کا ٹائم ہو یا پھر بچوں کا لنچ بوکس اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آج ایسا سپیشل کیا بنایا جائے جو کہ بہت ہی مزدار اور بہت ہی یمی ہو اور آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو ٹرائی کریں یہ ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ولکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ یونیک اور نیو سٹائل سے ایسے سنیکس جو کہ بچوں کو تو بہت پسند آئے گے ساتھ ساتھ سب گھر والوں کو بہت پسند آئیں گے اور اگر میں ہمارا آپ کے گھر میں آئے ہوں اگر آپ نے ان کو یہ بنا کر کھرائیں یقین کریں آپ کی تعریفوں کے دھیر لگ جائیں گے اور وہ آپ سے ایک ریسپی پوچھیں گے کہ ایسے سنیکس اور اتنی پیاری شیپ اور ٹیسٹی کیسے آپ نے گھر میں بنائے ہیں تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اپنے مزیدار ہیلتی سے کرسپی سے سنیکس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو بسم اللہ ایرامان ایرائی میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا اور کپ سے میں نے اس کے میرمیٹ کی ہے دو کپ بھر کے جو نورمل کپ ہوتے ہیں اس کا میں نے میدے کے لے لیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے زیرہ لیا ہے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مسل کے ہم نے ڈالنا ہے اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور ایک چھٹکی میں نے لی ہے جوائن کی اس کو بھی ہاتھوں کی مدد سے مسل کے ڈالنا ہے یہ بھی بہت اچھا فلیور دیتی ہے دو میں تو بس اب اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون نمک کا اور دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اوئل اوئل آپ لازمی ایڈ کریں اس سے جو ڈو ہے آپس میں اچھی پرکتی نہیں زیادہ اور اب میں سارے چیزوں کے اچھے سے مکس کرلوں گی جب یہ میدہ آپس میں کرم بھی ہو جائے گا ہم نے پہلے اچھے سے اوئل کو میدے میں مکس کرنا ہے اور جس طرح سے بریڈ کرمز کے کرم بنتے ہیں جب اس کے کرمز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے تب ہم نے اس میں پانی آئٹ کرنا ہے اور اس کی ایک سکت سی ڈو بنانی ہے پہلے ہم نے میدے کو اچھے سے مکس کرنا ہے اوئل میں ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے ہم نے اس کو اس طرح سے کرم بھی کرنا ہے اور اب ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کرنا ہے اور اس کی ایک سکت ڈو بنانی ہے بلکل ایک دفعہ میں سارا پانی آئٹ نہیں کر دینا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈو میں ہم نے پانی کو آئٹ کرنا ہے پانی کو بہت زیادہ تھنڈا یا بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بس نیم گرم پانی لینا ہے اس سے بہت اچھی ڈو بن جاتی ہے چلیے ڈو ہماری اچھے سے تیار ہوگی اب ہم نے اس کو سیٹ ہونے کے لیے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دینا اوپر تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے پندرہ منٹ کے لیے تب تک ہم اپنی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں ایک پان میں میں نے آئٹ کروں گی دو ٹیبل سپون اس کو میں ہلکا سا گرم کر کے اس میں ڈالوں گی ہاف چوپ کی ہوئی پیاز پیاز کو ہلکا سا میں نے سوتے کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ اس کو میں دو سے تین منٹ تک پکاؤں گی تاکہ لیسن کا اچھے سے فلیور آ جائے آئل میں اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی شملہ مرچ اس طرح سے لمبی کٹی ہوئی اور اس کو میں تقریباً تین سے چار منٹ تک پکاؤں گی تاکہ اس کا کچھپن دور ہو جائے تین سے چار منٹ پکانے کے بعد اب اس میں میں ایڈ کروں گی بند کو بھی تھوڑی سی میں نے بند کو بھی لیا اس کو میں نے باریک باریک کٹ لیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں چکن دوستو گرام میں نے چکن لیا تھا اس کو میں نے پانی میں ہلکا سا نمک ڈال کے اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور اس کو بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کو کر لیا تھا شرد اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک ابلہ ہوا علو اور اب ہم سارے چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے علو اور جو چکن ہے وہ پہلے سے بوائل ہے اس لئے ہم نے اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں ہم سپائسیز ایڈ کرتے ہیں میں نے پہلے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے کالی میچ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لال میچ پاودر اور اب ہم سارے مسالوں کو آپ اسے میکس کرتے ہیں اب اس میں میں ایڈ کروں گی ٹوماٹر ایک ٹوماٹر لیا تھا اس کو میں نے لمبا لمبا کارٹ دیا تھا وہ میں اس میں شامل کروں گی اب اس میں ڈالتی ہوں ون ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون چیڈی سوس اور ان کو بھی اچھے سے میکس کر لیں گے کیونکہ چائنیز سموزہ ہوتا ہے اس میں یہ سارے چیزیں لازمی ہوتے ہیں اور سوسیز وغیرہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے کیچپ کے یہ آپ لازمی ایڈ کریں یہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیچپ آپ کوئی سی بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر سمپل کیچپ یوز کی ہے آپ کو جو فلیور اچھا لگتا آپ یوز کر سکتے ہیں اور اب بلاس میں ہم ڈالیں گے دھرہ دھنیا اور آپ فیلنگ کو تھنڈا کر لیں گے چلیں گے پندرہ منٹ کے بعد دو بھی ہماری اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے دیکھیں اب ہم اس کو ڈیوائٹ کریں گے اس کے ہم دو پیڑے بنا لیں گے درمیان سے اس کو کٹ کر اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کو دو اچھے میں ڈیوائٹ کر لیں گے ایک پیڑا گینے لے لیا تھا اب اس کو میں اچھے سے بیلوں گی بیلنگ کی مطلب سے نیچے میں لگا دوں گی تھوڑا سا خوشک میدہ اور اب اس کو اچھے سے بیلیں گے ہم نے اس کی باریک سی روٹی بنانی ہے بلکل باریک اور کافی بڑے سائز میں جس طرح سے میں بنا رہی ہوں بس ہم نے اس کو پریس کرنا ہے اور اس کو لمبا سائز بلکل اسی سائز میں ہم نے اس کی کرنی ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں پہلے ہم نے سینٹر سے اس طرح سے ایک کروس رکھا رہا ہے اور اس طرح سے پھر اس کے اپوزیٹ پلس کے سائن جیسے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے کروس سائن اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے جس طرح سے پیزے کی کٹنگ ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے پہلے ہم نے پلس کا سائن بنا رہا ہے اس کے بعد اس کے اوپوزٹ اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے چلیں جی اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے فیلنگ تیار کر کے رکھی تھی وہ اچھے سے ٹھنڈی ہوگی اور اب ہم اس فیلنگ کو اپنے جس موسے کی پٹی بنائی تھی اس کے اوپر لگا دیں گے کورنر سے تھوڑا پیچھے کر کے ہم نے ساری فیلنگ لگا دینی ہے ساری سموسے پر چلیں جی فیلنگ ہم نے اچھے سے لگا دی ہے اب ہم اس کے کورنرز پر ہلکا ہلکا سا پانی لگاتے ہیں تاکہ جب ہم آپس میں اس کو ملائیں تو یہ اچھے سے آپس میں جھوڑ جائیں تو سموسوں کے جو کورنرز ہیں ہم نے دونوں سائڈوں سے اس طرح سے ہمیں پکڑنا ہے اور اس کو آپس میں اچھی طرح سے ملا دینا ہے بلکل جس طرح سے سموسوں کی شیف ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے اس کے کورنرز پکڑنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے پانی لگایا اس لئے آپس میں اچھی طرح سے جھوڑ جائیں گے اور بلکل ہم نے اسی طرح سے اس کو اچھ سے آپس میں جھوڑ دینا ہے چلے جی اب جو ہم نے کورنرز ملائے تھے اس کو ہم نے پکڑنا ہے اور سائڈر سے تھوڑا سا اندر کی جانب ہم نے فول کرتے ہوں اس کو اس طرح سے راؤنڈ گھما لینا ہے اور اس کا جو کورنا ہوگا اس کے بھی ہم نے تھوڑا سا پانی لگانا ہے اور اس کو اسی طرح سے فول کر دینا ہے دوبارہ سے میں آپ کی دکھاتی ہوں جو ہم نے کورنرز آپ اس میں ملائے تھے اس کو راؤنڈ گھمانا ہے اور سائٹوں سے بھی تھوڑا سا اندر کی طرف فول کرتے ہوئے اس کو ہمیں اس طرح سے فول کرنا ہے بہت ہی آسان ہے تو سارے سموزیں ریڈی ہیں اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں چلے جی ایک کڑاہی میں میں نے اوئل گرم کر لیا تھا اچھے سے ہائی فلیم پر اور جب اوئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے تب میں نے اس کا جو فلیم ہے اس کو لوگ کر دیا تھا میں ڈالتے ہیں اور اس کو فرائے کرتے ہیں کیونکہ جو سموزیں اور رول اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم لو فلیم پر ہی فرائے کرتے ہیں تاکہ یہ اندر تک اچھے سے فرائے ہو جائے بس ہم نے اس کو اُلٹتے پلٹتے ہوئے سارے فرائے کر لینا ہے تقریباً آٹھ سے نو منٹ لگے گئے کیونکہ ہم نے ان کو لو فلیم پر فرائے کرنا ہے اس لیے کم از کم اتنا ٹائم لگے گا اور جب ان کا کلر اس طرح سے آ جائے لائٹ گولڈن بہت ہی پیارا سا کلر ان پر آ جائے اور جب آپ کو لگے کہ یہ اچھے سے فرائے ہو گئے تب ہم نے ان کو نکال لینا ہے اور اس کا جو ایکسٹر آئل ہوگا وہ بھی ہم نے نکال لینا ہے تو چلے جی سموزیں ہمارے بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی اور مزدار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی ہیلتی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر ویجیٹیبلز کا بھی یوز کیا ہے تو ایک تو یہ گھر پر بنیا تو بہت ہی مزدار سموزیں بزار کے سموزوں سے تو بہت ہی بہتر رسپی کو لازمی ٹرائر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ